اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدائی شاناز میرے ساتھ ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم نجم سیٹھی صاحب ٹائم سے پہلے پیپر آؤٹ کر دیتے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے آپ نے پانچ دن پہلے اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی خبر آپ نے پہلے دے دی تھی ایک آت خبر تو دی تھی اور وہ ہر طرح سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ شاید آپ کو پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے اس کے بعد فیصلے کیا جاتا ہے کیا کہا تھا آپ نے سنے نواز شیر صاحب خود پھر نہیں پرائیم ایسر بنیں گے اگر اتنی سیچویشن خراب ہے اور اتنی بھاگ دار کرنی پڑے گی اور لوگوں کو ساتھ لے جانا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ شباز شریف والا فامولا جو پی ڈی ایم کا فامولا تھا اگزیکلی وہی فامولا ہو اکھے جی شباز شریف صاحب جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ پرائیم ایسر بنیں اچھا اور چلائیں کیونکہ ان کے تعلقات اسٹیپلشن کے ساتھ بھی زیادہ ٹربل فری ہوتے ہیں اور زیادہ لمبی چوڑی وعدے بھی نہیں ہوتے جو وہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس خورت میں میاں صاحب باہر بیٹھیں گے مگر وہ باہر بیٹھنے کا موقف اس وقت اختیار کریں گے جبکہ وہ انہیں مریم کے لیے کوئی اچھی پوزیشن مل جائے گی تو میرا خیال ہے اگر شباز شریف صاحب پرائیم منسٹر بنتے ہیں میاں صاحب پھر باہر بیٹھیں گے اور مریم کو وہ چاہیں گے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بنے اور سرزاری صاحب کم از کم پریزیڈنسی لیں گے یہ کیا ہوا کیوں ہوا کب ہوا مریم نماز صاحبہ کی تو بات اس طرح سے صح ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ انہیں آئی جی اور چیف سیکیٹری مل بھی رہے ریپورٹ بھی کر رہے ہیں حالانکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر تو وہ منتخب نہیں ہوئی یہ ایزٹیز آپ کو پتا کیسے چلا حرف پا حرف نہیں کچھ باتیں پتا چل جاتی ہیں کچھ باتیں ہوا میں ہوتی ہیں تھوڑا بہت گیس کرنا پڑتا ہے انیلیسز کرنا پڑتا ہے اچھا اس بیان کے اندر ایک تھوٹی سی تبدیلی ہو گئی ہے اچھا میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تھوڑا ذکر کر دوں اس میں میں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھیں گے شہباز شریف صاحب پرائیم ایسٹر بنیں گے مریم جو ہیں وہ سی ایم بنیں گے میں نے کہا زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ پریزیڈنسی لیں جی اچھا اب بات یہ ہے زرداری صاحب چاہیں گے تو ضرور اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی مگر سوال یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب پریزیڈنسی میں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپٹبل ہے کے نہیں ہے اس کیوں پر ہم نے بات نہیں کی تھی اور اس کیوں پر میرا خیال ہے تھوڑا سا اشارہ مجھے کر دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسے ہوا کہ زرداری صاحب نے کسی کو ایک فون کیا اور ان سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس کو کیا بننا چاہیے تو گفتگو کے دوران زرداری صاحب نے اپنے ایک خیال کا اظہار کیا کہ دیکھیں ہمیں شہباز شریف ایکسپٹبل نہیں ہے اس پرائیم میریسٹر ہمیں بلاولہ مہرہ ہمان دونوں کا ایک ہی اپینین ہے کہ نواز شریف کو پرائیم میریسٹر بننا چاہیے شہباز شریف کے ساتھ ہم نہیں کام کر سکتے ہم نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیے اور نواز شریف کو تو ہم یہ چاہیں گے کہ نواز شریف پرائیم میریسٹر بنے جب یہ مجھے خبر پہنچی چڑیہ کی کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو میں نے پوچھا یہ بات ٹیلی فون کی اوپر ہوئی یا یہ بات آمنے سامنے ہوئی میں نے کہا نہیں ٹیلی فون کی اوپر ہوئی تو میں نے کہا یہ واتس ایپ کی اوپر ہوئی ہے یا اوپن لائن کی اوپر ہوئی ہے تو میں نے کہا میں بھی پتا کر کے بتاتی ہوں چڑیہ واپس خبر لے گا یہ اوپن لائن پر بات ہوئی ہے تو میں نے کہا پھر یہ جو بات ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو ہم چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو نہیں چاہتے یہ زرداری صاحب پیغام کہیں اور پر دینا چاہ رہے ہیں جو کہ اوپن لائن کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں ساری باتیں ٹھیک تو اس کا یہ مطلب ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف کو سپورٹ کریں گے اور شہباز کو نہیں سپورٹ کریں گے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اگر چوئس ہو تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو ایکسپٹ کرے گی نواز شریف صاحب کو وہ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو یہ ایک قسم کی بارگیننگ چپ تھی کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے ہم تو نواز کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جب یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات سنی ہوگی تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے پھر چلو زرداری صاحب بھی ایکسپٹ کر رہے تھے کہ دو ہاتھ کے لیے آئیں گے میرے سے بات کرنے کی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم تو نہیں چاہتے نواز شریف کو تو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں آپ شہباز کو سپورٹ کریں تو پھر زرداری صاحب نے کہنا تھا دیکھیں نا ہم نے تو بڑا کام کیا شہباز کے ساتھ اور وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ باتیں کرتا ہے نواز شریف کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنا موقف پیش کیا انہوں نے کہنا تھا نہیں نہیں دیکھیں نا ہمارے پرابلمز ہیں تو ہم تو نہیں چاہیں گے ہم تو یہی چاہیں گے کہ شہباز شریف تو پھر زرداری صاحب نے کہنا تھا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم شہباز کو سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن لیکن پھر مجھے کیا ملے گا ایسے ہی بارگیننگ ہوتا ہے دراما کر کے دوسرے کو بلایا جاتا ہے پھر وہ آکے یہ کہتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں ہمارا تو خیال برقس تھا اس کے مگر اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کیا ملے گا بالکل تو انہوں نے پھر یہ اپنی پریزیڈنسی کی بھی بات کی ہوگی اچھا اب مجھے چڑیا بھاگ دور کر رہی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشنٹ نہیں چاہتی کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اچھا ویسے آپ نے تو کہا تھا تعاون بھی کر لیتے ہیں تعاون بھی کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں مگر آگے جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں اسٹیبلشنٹ دو تین ایسے عوضے ہیں جو کہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے تاکہ اگر گیم کسی وقت بھی سلپ کر رہی ہو سیاستدانوں کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی جو میک اور بلیک اور میک بریک کیے وہ جوڑ توڑ چلتے رہتے ہیں وہ دو تین ایسی سیٹیوئے ہیں پوزیشنز ہیں جو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کون کونسی ایک فینینس اور ایک پریزیڈنسی ان دونوں میں سے وہ دونوں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور جو ایس آئی ایف سی ہے یہ سارے جو ہیں یہ سارا فینینس کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے اندر آپ کو پتا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اسی چیز کو چلایا جائے آگے دوسرا یہ کہ پریزیڈنسی کے اندر ان کا جو ایکسپیرینس ہویا ہے وید آر ایف الوی اور باقی بھی کہ وہ کچھ بات مان جاتے ہیں کچھ بات نہیں مانتے کچھ قدیدر گیم کھیلتے ہیں اوزر گیم کے آفٹر آل پریزیڈنسی میں ابھی بہت سے پاورز ہیں ڈیلین کے کال کرنے کے تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہ چاہے گی کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو پریزیڈنسی میں مت لیا جائے اور ان کو کہیں اور اپنے آپ کو اکموڈیٹ کریں بگر پریزیڈنسی میں وہ چاہیں گے جیسے انہوں نے کاکڑ صاحب کو اٹھا کے کہیں سے لگا دیا نگران وزیراعظم حالانکہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ڈار صاحب کے ساتھ فلرٹیشن کر رہی تھی جلیل عباس جلانی کو تیار کیا تھا وہ آپ سے مبارکے لے رہے تھے اور پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور کے ساتھ بات کی ہوئی تھی کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو نکال لیں گے تو اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیج میں اپنے خبر سنی تھی کہ کاکٹ صاحب مریم نواز کو ملنے لے گئے مریم ملنے گئے یاد ہے بالکل یاد ہے اور ہم ساتھ پوچھتے تھے یہ کاکٹ صاحب کون ہے یہ کیاں سے آگئے ہیں یہ مریم کو کیا ملنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت تھوٹے موٹے تعرف کریے جا رہے تھے کہ ری ایکشن لینے کے لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے تو اسٹیبلشمنٹ گیند جو ہے نا وہ کبھی ان سونگر کرا تی ہے کبھی آؤٹ سونگر کرا تی ہے اور کبھی گوگلی کرا دیتی ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں ابھی پریزیڈنسی کے اوپر ابھی تھوڑی لیندن شاید ہو آریف علوی صاحب تو کنٹینیو نہیں نہ کر سکتے میرا خیال ہے وہ تو نہیں کر سکتے اور میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہے گی حالانکہ اگر وہ ایسا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ان کو کرنا چاہیے کیونکہ آگے جا کے کسی نہ کسی سٹیج کی اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس وقت پھر آریف علوی کی ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بہت دور کی سوچ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے آریف علوی صاحب نے ان کی ہر بات اب تک مانی ہو تو شاید آریف علوی صاحب کی کینڈیڈیچر بھی رہے مگر میرا نہیں خیال باقی دو سیاسی جماعتیں یہ مانیں گی وہ شاید کوئی تھرڈ کینڈیڈیٹ مان لیں گی اور میں آپ سے بتا ہوں اس وقت اور بھی دو تین کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب نے اگر سینٹ مانگا ہے اور اگر زرداری صاحب نے نیشنل اسیمبلی سپیکر مانگا ہے یہ دونوں جگہ پہ تو اگر یہ دونوں مانگے ہیں تو اس وقت جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر وہ کہا جائیں گے صادق سنجرانی صاحب وہ تو بہت چہتے ہیں پکے آدمی ہیں بلکل اچھا یا تو وہ پھر یہ کہیں گے مجھے چیف منسٹری پہ لچستان دیں مگر وہ تو انہوں نے بکٹی صاحب کو وعدہ کر دیا ہے کو ان کو انٹیریر سے ہٹا کے لے کے گئے ہیں وہاں تو پھر یہ سنجرانی صاحب کا کیا ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنجرانی صاحب کو وہ پریزیڈنسی میں بھیج دیں پرموٹ ہو جائے نا چیئرمیت سینٹ سے اور تو اس قسم کی چیزیں ابھی چل رہی ہیں میرا خیال ہے ابھی تھوڑی لیندین ہوگی تھوڑی سی گفتگو چلے گی سیوپر نیگوشیشنز ہوں گے میں سمجھتا ہوں پریزیڈنسی ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون بیٹھے گا پریزیڈنسی ٹھیک ہے یہ نہیں ابھی لیکن پیپس پارٹی اور جنون لیگ نے کمیٹیاں بنائی ہیں ان کا دوسرا سیشن تو ہو گیا ہے کمپلیٹ اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدہ جلدی یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے اعلان آ جائے گا سامنے کہ کون ہوگا موٹے موٹے فیصلے تو ہو جائیں گے گورنمنٹ سے کال کریں گی اب دیکھیں آئین یہ کہتا ہے کہ اکیس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں ہو سکتا تو اگر اکیس دن گنتے ہیں آپ فرم دے دین ایکشن ریزرٹس اہ بین اناؤنس تو وہ ٹوئنٹی نائنٹھ بنتی ہے مگر اگر پریزیڈنس آپ تیار ہوں اور یہ لوگ گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ تیار ہے کہ جا کے فوراں اوٹھ لے تو وہ پریزیڈنسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کر دے اس سے پہلے ہال فوٹھا لے سارے اور اس کے بعد انجلاس کال کر دے تین سٹیجز ہیں پہلی سٹیج پہ کال کی جاتی ہے پرانا سپیکر بیٹھا ہوتا ہے اور اسیمبلی کال کرتا ہے اس اسیمبلی کے اندر سب سے پہلے وہ الیکشن سPیکر کی ہوتی ہے پھر دیپٹی سپیکر کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہاؤس الیکٹ کرتا ہے ہاؤس لیڑر तو فرمینیسٹر تو وہ دو یا تین دن کا وہ کام ہے سیشن ہوتا ہے تو اگر پہلے کر لیں یہ اگر یہ آج سب تیہ ہو جائے کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا تو یہ جلدی کر سکتا ہے چلے تیہ تو بڑا کچھ ہو رہا ہے آپ کو بھی شاید آپ کو تو ظاہر ہے پتا ہوگا جیسے آپ کو یہ پتا تھا کہ سیٹ اپ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر لیکن عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ relevant بائی دوئے مجھے پاکستان تحریکین صاحب بھی دکھائی دے رہی ہے ہر جگہ انہی کی بازگشت ہے اور انہی کے فیصلوں کی گونج ہے یہاں تک کہ وہ مولانا صاحب سے بھی ملنے چلے گئے عصد کیسر صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو جماعتیں رگنگ سمجھ رہی ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں اور احتجاج کا لاحے عمل تیار کریں پی ٹی آئی بائی دوئے ساترڈے کو احتجاج بھی کر رہی ہے لیکن پرامل مینوائل جو میں نے کہا اعلانات ہوئے وہ آپ تک پہنچے ہوں گے کہ پنجاب کے لیے سی ایم کے امیدوار ہوں گے پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے اسلام اکبال صاحب جو روح پوش ہے کے پی کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کا نام آیا لیکن اس کے اوپر جتنا تنقید ہوئی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید 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 وہ نام واپس لیا جائے اور اس کے علاوہ پرائم مینسٹر کے حدے کے لیے پاکستان تحریکین صاحب کے جو امیدوار نومینیٹ کیے گئے ہیں وہ ہیں عمر عیوب صاحب ان نام زدگیوں کو لے کے ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب ہٹے نہیں پیچھے اپنے موقع سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہیں ووٹ ملے ہیں اور جس مینڈیٹ جو دیا گیا اس کے بعد انہیں آگے بڑھنا چاہیے کیا سمجھتا آپ انکومیشن دیکھیں یہ بہت اچھی ٹیکٹکس ہیں عمران خان کی کیونکہ نیگوزیشن جب ہوتی ہے تو فرم اپوزیشن آف سٹینٹھ ہونی چاہیے اب یہ جو بیان آ رہے ہیں کہ آپ میں نو کی بات کرتے ہیں ہم تو ایک اور میں نو کرنے کے لیے تیار ہیں مروت صاحب چلوایا ہم نے سٹیک میں تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے کہ سٹینٹھ دکھانی ہے اس وقت کمزوری نہیں دکھانی اور سٹینٹھ کیسے دکھانی ہے کہ وہ لوگ جن کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے جن کے لیے اب ایرس وارنٹس نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ جو کے اور میں نائنٹھ کے کیس کے اوپر انہی کو وہ نامزد کر رہے ہیں یہ جو صاحب ہیں میاں اصلاب صاحب یہ بھی اشتہاری ہے ادھر گھنڈاپور صاحب بھی روپوش ہے ہاں اشتہاری تو میں نے خیال دونوں کو انہوں نے اس لیے نام یہ باہر آگئے ہیں تاکہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو اگریشن کی طرف جا رہے ہیں تو اسی جو مرضی کر لو اسی جو آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی طرف سے یہ کیسر صاحب کو کہا گیا کہ جائیں یہ سب سیسی جماعتوں سے بات کریں جو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں on the question of rigged election اب مولانا نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم احتجاج کریں گے اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی alliance نہیں ہے یہ صرف pressure tactics ہیں establishment کی اوپر pressure tactics ہیں عمران خان کے کہ جتنے لوگ زیادہ باہر نکلیں اتنا بہتر ہے تاکہ ان کی position strong ہو اور وہ جو انہوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ صورت سے ان کو سمجھ آئے کہ اگر زیادہ آپ اس قسم کی کارروائی کریں گے تو پھر ہماری طرف سے بھی جو رد عمل ہوگا وہ بڑا aggressive ہوگا اور اس لیے وہ لوگ جو کہ بیانبازی کر رہے ہیں وہ hawks ہیں سارے پی ٹی آئی کے یہ نہیں کہ وہ اچھے administrators بن سکتے ہیں سب کو پتا کہ گھنڈاپور صاحب کس قسم کے chief minister ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں these are all tactics کہ کسی طریقے سے کوئی space ملے establishment پیچھے ہٹے کوئی commitment کرے تو پھر شاید change کر لیا جائے ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ قبول ہوں مگر اس وقت this is great tactics با عمران خان کہ ہم اتجاج بھی کرنے لگے ہیں اور وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ خود کرنا چاہ رہی ہیں ان کو بھی ساتھ لیں گے and so on مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کسی ایسی جماعت جس پر لائک for example مولانا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے کسی قسم کا سیاسی وہ کبھی نہیں ہوگا نہ مولانا کرے گا نہ وہ کریں گے حالانکہ مولانا نے میں نے سنا ایک statement دیا ہے کہ جی ذہنی طور پر ہمارے ہم بالکل فرق ہے مگر ذہن تو بدل بھی سکتے ہیں ڈراما سارا ڈراما سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولانا جو ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ کوئی ہاتھ میں لالے بکہ ان کا سارا بیانی ہے جب اوڑ جائے گا اور خان صاحب کو بھی سارا بیانی ہے اوڑ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ایک کنٹینر بھی ہو سکتے ہیں دیکھئے مولانا بھی بڑے پریشان ہیں غصے میں ہیں کہ ان کے ساتھ بھات ہو گیا ان کا خیال ہے ان کی زیادہ سیٹنی تھی ان کو نہیں جیتنے دیا اور ان کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا دوزار بیس میں بھی وہ پورا دھنہ لے کے آئے تھا اور ان کا خیال تھا کہ گرمنٹ کو گرانا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے ان کو اشارہ کیا گیا تھا کہ جی آپ جائیں آپ فکر ہی نہ کریں گرمنٹ کو گرائے جائیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بعد میں بڑے شرمندہ بھی تھے کیونکہ نہ زرداری صاحب نہ نواز شریف صاحب نہ شباز صاحب کوئی بھی کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا انہیں احساس تھا اس بات کا کہ یہ سارا مولانا کے ساتھ ڈراما ہو رہا ہے تو مولانا جو ہیں وہ اپنی گیم کھیلیں گے وہ ابھی بھی اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھیں گے وہ کسی صورت میں بھی عمران خان کے ساتھ ایک کنٹینر پر نہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک طرح وہ کہتے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہے یہودی ایجنٹ ہے وہ انہیں مولانا ڈیزل کہتے ہیں اور یہ لائف ان ڈیتھ ہے کیونکہ مولانا کی پارٹی کو بیسک جو اپوننٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے ان کے پی کیونکہ ملوچستان میں تو ان کو مل گئی سیٹیں اور کے پی میں توڑ گئے ہیں وہ بلکہ تو اس لیے وہ کیسے کیسے عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں ملا سکتے ہیں ہو جی سکتا یہ صرف ٹیکٹکس ہوتے ہیں اچھا سپیس لینے کیلئے اچھا لیکن جیسے آپ نے کہا نا عزرداری صاحب نے ادھر گرین سگنل دے کے ادھر کچھ بارگین کر لیا ہو سکتا ہے کہ مولانا ادھر گرین سگنل دے کے ادھر کچھ دباؤ بڑھا کے اپنے لیے بارگین کر لیں یہ ضرور بلکل اب وہاں کیا بارگین ہوگی یہ مجھے نہیں پتا مگر ابھی دیکھیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو چاہتا ہوں کہ نواز شریف اپوزیشن میں بیٹھے مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنا لینے دے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ویسے آئیڈیا ان کا اچھا نہیں ہے نہیں آئیڈیا تو بڑا انٹریسٹنگ ہے مگر سیاست میں ایسے نہیں ہوتا یہ اصولوں میں ایسے ہوتا ہے سیاست میں ایسے نہیں ہوتا ایک اور بات بڑی انہوں نے مانی خیز کہی میں چاہتی ہوں آپ اسے ڈیکوٹ کریں مولانا صغور کی سیٹ کو لے کے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا فرمارے سنیں یہ نواز شریف صاحب کو دیکھیں میں بڑا حیران ہوں کہ مولانا نے اتنے کھل کے یہ بات کہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ناراضگیاں تو ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی اور میاں صاحب کے ساتھ بھی ایسی بات کرنا ایک کہ سے ان کا الزام لگایا ہے کہ نواز شریف بہت بڑا لیڈر ہے مگر اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو سیٹ جتائی ہے یہ تو عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا بھی یہی الزام ہے کہ یاسمین جیت گئی ہیں اور نواز شریف صاحب بھار گئے ہیں اور ان کو جتایا گیا ہے جیسے اس وقت جو الزام لگ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو جیتے ہیں اور جو نون لی کے ہارے ہیں اسے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے اور وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو نون لی کے جو ہارے ہیں دیکھیں نا وہ کون سے ہارے ہیں یہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا یہ وہ لوگ ہارے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے کلوس ہیں اور ہارڈ لائنر ہوکس ہیں ہوجة س Ku Klux ان کو رانہ کو ہ Hera لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی ہلپ نہیں کی ان کی ہلپ کر دی ہے جو کہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام کے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے قرنی لیتے اس کے ذکر مزتا experiência چل رہی ہیں نون لی کے اندر بھی بہتنا سے بنائے یہ ہوا کیا ہے کس کو جتایا کس کو ہرایا اور میں یہ بھی آپ کو بزرات ہوں کچھ لوگ ہیں جو ہار گئے ہیں وہ ان کا اندر کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہار گئے ہیں مگر اور بھی ہمارے دوست ہی آ رہا رہے تھے ان کو تو جتا دیا ہمیں نہیں جتایا اور جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی ہمارے لیے کوئی احتجاج نہیں کیا ہمارے لیے بھی کچھ سفارشتی کی کہ ان کو بھی جتا دو اب نام نہ میرے سے پوچھیں کہ کون ایسی باتیں کر رہا ہے بگر میں آپ کو چڑیا کی خبر یہ دے رہا ہوں امدر بھی بڑے ایسے لوگ ہیں جو ہار گئے ہیں اور تکلیف انہیں یہ ہے کہ اپنے لیے تو جتا لیا اپنے آپ کو کہہ کے ہمارے لیے کال نہیں کی اچھا بیسے ایک بات ہے خاجہ ساد رفیق بھی زمنی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے واپس رہانہ سنولہ صاحب نے بھی ایک انٹریوی میں کہا کوئی پرابلم نہیں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں میں ہاروں میں ہو سکتا ہے نہ ہلکے میں لوگوں نے مجھے پذیرائی دیو مجھے آپ سے نوازشی صاحب کے حوالے سے یہ جاننا ہے کہ نوازشی صاحب اپنی نیشنل اسیمبلی کی سیٹ رکھیں گے اسیمبلی آئیں گے یا چھوڑ دیں گے لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ اسیمبلی آئیں مجھے مشکل لگتا ہے ان کی صحت بائی دوئے is not very good اس لئے کیا وہ آئیں گے for swearing in in the national assembly I don't think so یا ہو سکتا ہے کہ صرف show کے لئے ایک دفعہ آ جائیں swearing in کے لئے اور اس کے بعد چلے جائیں اور میرا رہا یہ بھی یہ خیال ہے کہ ان کا basic interest اب یہ federal government میں نہیں رہا ان کا basic interest ہے پجاب government میں اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی وہ مدد کریں گے کس قسم کی cabinet بنتی ہے کیسے ان کو advice دیں گے مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ حد تک وہ آپ تھوڑا hands off ہو جائیں گے کس طریقے سے وہ ہوتا ہے کیا رہتے ہیں یہاں یہ واپس لندن چلے جاتے ہیں کسی stage پہ وہ میں سمجھتا ہوں ان کی health کے اوپر dependent ہے آپ نے دیکھا ایک بات کیا کہ وہ جب بھی جلسے پہ گئے ہیں تو بہت short speeches کی ہیں اور مریم صاحبہ کی speech انہوں نے end پہ as a special guest وہ اسی دنے تاکہ کوئی اور بھی بولے میں سمجھتا ہوں کہ heart کا pressure ہے ان کے اوپر اور دیکھیں جو heart کا مریض ہوتا وہ زیادہ انچا اور زیادہ دیر تک نہیں بول سکتے وہ pressure پڑ جاتا ہے heart کے اوپر اور heart زیادہ بیٹ کرتا ہے پسینے آنے شروع جاتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اب میاں صاحب نے آٹھ منٹ سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی speech کہیں بھی نہیں کی اور وہ بھی چنچن کے وہ گئے ہیں پندرہ در دن رہ گئے تھے تو انہوں نے اپنی campaign شروع کی اور یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ تو بیٹھے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ ساڑی گال ہو گئی ہے ساڑی گال ہو گئی ہے وہ رول ادا کر سکتے تھے کیا مگر میں سمجھتا ہوں ان کی صحت کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ بھرپور رول نہیں ادا کر سکے اور پھر آپ نے دیکھا کہ establishment میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بات تو کی ہوگی آپ آئیں آپ کے لئے راستے کھولے جائیں گے ہاں سب کچھ کیا گیا اس لئے کی ضرورت تھی اگر میرا صاحب نہ آتے تو یہ بھی ووٹ نہیں پڑنا تھا یہ بھی نہیں پڑنا تھا پھر تو بلکلی سویپ ہو جانی تھی نا پی ٹی آئی کی اس لئے ضرور تھی نوازشی صاحب کی اس لئے اس کے لئے یہ کہنا ضروری تھا کہ ہماری طرف سے آپ آئیں آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ اگر جیتے ہیں تو آپ پرائیمیس پر بنیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایسے بھی اندر کی جو کہانی یہی تھی کہ آپ آئیں نون لیگ کو لیڈ کریں سویپ نہ ہونے دیں مگر پھر چنچن کے کسی کو بنایا کسی کو نہیں بنایا اگر یہ ہار جاتے تو پھر اور بھی زیادہ پرابلم ہونا تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبیشور نے پھر ہاتھ کر دیا آئیے شاید انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے بیفور بھی ٹیک بریک شریف صاحب نہیں ہے تو اسحاق دار بھی نہیں ہے اگلے سیٹ اپ میں یہ ابھی جماعت جواب دینا ہے سسپینس رکھیں واپس آئیں بریک کے بعد چلیں آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ نے ریزرویشنز کا بتایا تھا پیپلز پارٹی کو تھی اسحاق دار صاحب پہ اور میرا سوال وہیں سے ہے جڑا ہوا اسحاق دار صاحب دیکھئے پیپلز پارٹی کو تو ریزرویشنز ہیں اسٹیبیشنز کو بھی بڑی ریزرویشنز ہیں پوکس دار صاحب کے خلاف بہت بڑا پروپاگینڈا چلا ہے انڈیپینڈنٹ ابزرورز ایکانومیسٹس یہ وہ کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہارڈ لائن لی اس کے ساتھ بڑا بیک فائر ہوا وہ اور مفتہ اسمائل ٹھیک جا رہا تھا اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ڈالر میں اتنے پر لیا ہوں گا مگر کر نہیں سکے یہ ہوا وہ ہوا اور پورا ایک محاذ بنا ہوئے دار صاحب کے خلاف اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب ڈرائونگ سیٹ میں نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ہوتے تو ڈار صاحب نے بالکل پکا میں آپ کو بتا دوں فینینس میسٹر بننا تھا مگر اگر اسٹیبلشنٹ آ کے شہباز صاحب کو کہتی ہے کہ ڈار صاحب نہیں بنیں گے فینینس میسٹر تو پھر ڈار صاحب نہیں بنیں گے شہباز صاحب جائیں گے نواز شریف صاحب کے پاس اور جا کے کہیں گے کہ وہ بھائی لوگ نہیں مانتے تو میں کیا کروں تو آگے سے وہ کہیں گے نہیں ہم منائیں وہ کہیں گے اچھا میں پھر جا کے کرتا ہوں پھر جا کے واپس آئیں گے کہیں گے جی وہ نہیں مانتے وہ کسی اور کو بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز تھوڑے در چلے گی اس کے بعد جو اسٹیبلشنٹ کہے گی وہ ہی ہوگا اسٹیبلشنٹ کا بہت بڑا جیسے آپ سمجھیں نا سٹیک ہے ایکانومی کے اندر اسی لئے تو وہ ایسا ہی ایف سی بنائی ہے یہ کی ہے اور اسے اندر آمی چیف خود انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس لئے مجھے مشکل لگتا ہے اب کینڈیٹس کون ہیں کانڈیٹس تے کوئی پرانے ہیں کوئی نئے بھی ہو سکتے ہیں مفتا تو مفتا اسماعیل صاحب آ سکتے وہ تو نہیں آ سکتے وہ تو نہیں آ سکتے واپس because he is no longer in it's a unique tool یا you have to be a senator یا members of the national senator مجھے لگا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چھ ماہ کے لیے آپ از ایڈوائزر آ جائیں اور جب ایڈوائزر آئیں گے تو اس کے بعد پھر چھ ماہ کے اندر کے اندر اندر آپ کو سینیٹ جب elections ہوں گے تو آپ کو سینیٹ میں دی حفیظ شیخ صاحب کا فامولہ ہے حفیظ شیخ صاحب تو سارا وقت evergreen ہے اس قسم کے اور بھی نام ہے میں سمجھتا ہوں establishment once again ایسا نام نکالیں گی جو کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے اور وہ بندہ ہوگا جو کہ سو حفیظ صاحب 100% report کرے گا to the establishment اور IMF کے ساتھ negotiations سارا وہ کرے گا شماہ صاحب کو آکے کہے گا یہ 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 خطن he'll be probably more powerful than the prime minister because of finance اگلے دو سال finance وہی ہوگا جو IMF کہتی ہے اور اس کے پیچھے establishment کی backing ہوگی یہ بڑھاؤ یہ بڑھاؤ یہ بڑھاؤ اور کافی گالی پڑے گی اس حکومت کو دیکھیں ابھی جانے سے پہلے gas prices diesel prices petrol prices یہ بڑھا دی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ کہا گیا ہے اس کے تیکر کو کہ جلدی جلدی آپ کریں کیونکہ جو الیکٹر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کتراتی ہے گھراتی ہے کہ عوام کے اوپر اور بولتا لیں اور یہ تو نون لیگ تو ماری گئی ہے اسی لیے پچھلے سولہ مہینے چتنے مہینے بھی یہ لوگ رہے ہیں انہوں نے جو IMF کا پروگرام کیا اسی وجہ سے توڑ گئی ہے نون لیگ اور کوئی وجہ نہیں اچھا ہوگی کوئی شہر دلوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مرندہ شوق بھی اتنے مشکل فیصلے ہیں یہ اتنی پپولیریٹی ہے ان کو گورنمنٹ دیتا ہے یہ ویدن سکس منٹ یہ اوڑ جائیں گے تو آگے سے یہ جواب آیا کہ کیسی بات کر رہے ہیں کون کسی کو گورنمنٹ دیتا ہے کوئی سوچتا ہے یہ چیزیں کہ قومی مفاد میں کیا ہے یا کیسے ہے یا آگے جا کے الیکشن میں کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں ان جو ملدہ پھڑ لو تو یہ جو مل رہا ہے لوگ پھڑیں گے کوئی نہیں کوئی کنسیشن کرے گا یہ نہیں سوچے گا کہ آگے جا کے کیا ہوگا میرا تو یہ موقف ہے کہ یہ جو اس وقت نونلیک کی حکومت بننے جا رہی ہے سینٹر کے اندر یہ آگے جو نقصان ہو چکا ہے نونلیک کا کیونکہ انہوں نے وہ پی ڈی ایم بنا کے اور سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا اور پیپلز پارٹی رام سے چھپ کر کے پیچھے ہٹ گئی اور آخیر میں آکے ان کو ہی گالیاں دینی شروع کر دی تو اب بات یہ ہے کہ یہ پھرد کرنے جا رہے ہیں اور ان کو بڑی شوق ہے کہ جا کے یہ کرسیاں گرم کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسے رہ گئے اور انہوں نے یہ ایم ایف پروگرام پورا کر دیا کیونکہ سر کی اوپر ڈنڈا پڑا ہویا کہ کریں آپ کریں تو انہوں نے کر دیا تو پھر یہ اگلی الیکشن بھول جائے یہ وائپ آؤٹ ہو جائے بالکل یہ پیڈکشن بھی پیسر وائپ آؤٹ ہو جائے ان کو کبھی کوئی ماف نہیں کرے گا تو بہرحال جھولے تو لے لی ہوں گے تو کیابنٹ میں پیپس پارٹی آئے گی یا ایسے انکاری رہ گی انہوں نے نہیں آنا دیکھیں شروع میں شاید نہ آئے شروع میں وہ باتیں کریں گے ایسی چیزیں مانگیں گے شاید شہباز شریف شاید دے نہ سکے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ ان کو دی جائے ایک ایکزامبل میں آپ کو دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ IPC منسٹری جو کہ انٹر پروینشل کوارڈنیشن منسٹری ہے جہاں ساری پروینسز کے ساتھ جو ردو بدل ہوتی ہے یا انٹر ایکشن ہوتا ہے وہ IPC پیپلز پارٹی چاہے گی کہ IPC منسٹری ان کے پاس ہو جیسے پہلے پیڈی آئی ابھی ابھی بھی وہ چاہیں گے کہ IPC منسٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کوشش پوری کرے گی کہ یہ NFC award بغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو چینج کیا جائے اور تھوڑا سا پریشر دانا جائے پروینسز کیوں پر فیڈل گورن کیلئے تو ایک تو یہ issue ہوگا دوسرا issue finance کا ہوگا اور اسی قسم کے اور بھی issues پریویٹیزیشن کی بات ہے پیپلز پارٹی انٹی پریویٹیزیشن ہے نون لیگ پرو پریویٹیزیشن فواد حسن فواد حسن جاتے جاتے 90 فیصد کام کر دیا 98% کہہ رہا تھے پر اپرووال چاہیے بس تو وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے وہ روک دیا گیا تو اب جیسے یہ آئیں گے تو شباب شریف سب مور لگا دیں گے کہ جلدی جلدی کرو تو شروع میں شاید پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہ دے مگر تھوڑی دیر کے بعد پیپلز پارٹی کہے گی اب ہمیں انکلوڈ کیا جائے جب یہ ختمناک فیصلے ہو چکے ہوں گے جو کہ ابھی ہوں گے پہلے مہینے کے اندر اندر سب کچھ بڑے ختمناک فیصلے ہونے پڑھیں گے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب چھ بلین ڈالر کی بات ہو رہی نا اگلا جو تو وہ اگلے دو تین مہینے میں یہ تیپ آنا ہے تو وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی اس کا منتو چپ کر کے باہر میٹیں گے کہے کہ کر لو جوسیتا اور بجٹ کے بعد آ جائیں گے اور پھر جب بجٹ کے بعد آ جائیں گے اور اس کے بعد آ کے بیٹھ جائیں گے کہیں گے ہم تیار ہیں تو یہ مطلب یہ طریقے کے ساتھ کریں گے یہ پیپلز پارٹی زیادہ وائز ہی لگتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ وہ جیسے آ نوٹ ٹو وائز آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے اپروول کے بغیر تارسہ والا معاملہ بھی اور آپ نے ایک شو میں یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جانے نہیں لیکن خبریں آئیں اور شیر عفظ المروض صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے آؤٹسپوکن راہ نمائے انہوں نے کہا ہم سے رابطہ کرنے کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جانب سے اور اس میں بھی آسف ادی زرداری صاحب کی جانب سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے البتہ بلکل ڈنائے کر دی انہوں نے کہا وہ تو کومیڈی کرتے ہیں شیر عفظ المروض صاحب ہم سی ای سی میں جب فیصلہ کر چکے ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے وزیراعظم کے لئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے چپکے چپکے کچھ بیکڈور چل رہا ہے نہیں میں اس میں سمجھتا ہوں یہ مروض صاحب نے ڈراما کیا دکھانے کے لئے کہ ہماری کیا ایسیت ہے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی گیا ہے پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی نے پہلے تو ان کو ایک طرف کر کے رکھا تھا پھر اس کے بعد ان نے ایک اجلاس پر بلالیا ساتھ بٹھا لیا ہاں وہ کرتے ہیں زرداری صاحب اجلاس پر بلالیتے ہیں ان کو سن لیتے ہیں ان کو بھی تک نکالا نہیں ہے حالانکہ اٹراز نے کیا نہیں کیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زرداری صاحب جیکھیں نا رضا ربانی ہے ان کو ہمیشہ پارٹی لائن کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو بھی پاس رکھاوا ہے کیونکہ وہ ایک اور پرپس سرکتے ہیں ان کا جو ہیمن رائٹس کا ایشیو ہے اٹراز کو بھی اسی کام کے لیے رکھاوا ہے کہ ہم نہیں نکالتے خود جانا چاہے تو چلا جائے وہ بھی نہیں جانا چاہتے وہ کھیلتے ہیں اندھر بھی کھیلتے ہیں اندھر بھی کھیلتے ہیں اور وہ اپنی لائن لیتے ہیں ہمیشہ تو زرداری صاحب بڑے اس قسم کے فراق دل ہے بہت کچھ اور بھی آپ سے جاننا ہے سیج صاحب لیکن بریک کا کار جا رہا ہے جو انٹرسٹنگ قوشنز ہیں وہ بریک کے بعد واپس آکے پوچھیں مزید انٹرسٹنگ قوشن واپس آتا ہے بریک کے بعد ہیڈ آن جو اس وقت چل رہے ہیں وہ مولانا اور نون لیڈ چل رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم میں مولانا لیڈ کر رہے تھے اور سب ان کی اقتداء میں ہی انہوں نے سولہ ماہ گزارے جو پڑھا پڑھا پڑھایا لیکن ابھی مولانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور اس کے جواب میں رانا صلی اللہ صاحب نے جو کہا ہے میرا خیال ہے انہی کی زبانیں سنیں یعنی دھکویں میں دھکیلنے والے مولانا صاحب تھے لیکن مولانا صاحب نے بھی اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ شباشی صاحب کب استفاہ دینا چاہتے تھے ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا انہوں نے اپنے انٹرویو میں جو کہ سما ٹی وی پر ہی نشر ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت نہ صرف جنرل باجوہ ہم نے ہمیشہ ان کا نام سنا انہوں نے کہا جنرل فیض سے بھی رابطے میں تھے دیکھیں یہ سب کچھ سچ ہے سب کچھ سچ ہے میں آپ کو بتاؤں کیسے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو نکالا جائے وہ چاہتے تھے کہ پریشر ڈال کے کچھ اپنے کام کروائے جائے اسی لیے کچھ عرصے کے لیے جنرل فیض کو بھیج دیا گیا تھا مگر پیچھے سے دونوں صاحب یہی چاہ رہے تھے کہ عمران کی اوپر پریشر ڈال کے اور کچھ کام کروائے جائے اپنے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایجنڈا ضرور تھا جنرل فیض کا ایجنڈا نہیں تھا مگر نون لیگ کو شاید یہ مولانا کو شاید یہ شک تھا کہ شاید اس پر جنرل فیض بھی انوالڈ ہے نہیں وہ نہیں انوالڈ تھے جنرل باجوہ وہ انوالڈ باجوہ صاحب ڈبل گیم کھیل رہے تھے ایک طرف تو جنرل فیض کو کہہ رہے تھے کہ میں چاہوں گا کہ عمران رہ جائے اور میں گھر چلا جاؤں اور تمہیں وہ بنا دے اور دوسری طرف وہ اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے رابطے کھول لیے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ووٹ او نو کانفیڈنس کی تیاری کریں میں امکیو وغیرہ ہم ڈیلیور کر دیں گے اور پی ایم ایل کیو بھی آپ کو ڈیلیور کر دیں گے اور یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا نویمبر میں یہ معاملہ نویمبر میں دو ہزار بائیس میں شروع ہو گیا جو آپ نے پیڈکشن کی تھی میں نے اس وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ رابطے کھول گئے ہیں اور ووٹ او نو کانفیڈنس تیار ہو رہا ہے اور یہ ہوگا اور وہ بارال میں پھر ہمیشہ یہ دیتا گیا کہ جی اب اگلے مینے یہ ہوگا اگلے مینے یہ ہوگا میرا خیال تھا کہ فروری تاک یہ ہو جائے گا جی بکرز ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا مگر کچھ چیزیں مس ہو رہی تھیں ایک طرف تو یہ تھا کہ باجوا صاحب نے جب انہوں نے کہا جی اب کریں بھی نا کٹھا کریں دیسمبر آگیا ہے تو باجوا صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی وہ ایک ریکوڈک کا فیصلہ آنا ہے تو وہ فیصلہ آنے دیں تو اس کے بعد ہم کریں گے ابھی ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت تبدیل ہو جائے گورنمنٹ عمران خانی مور لگا کے جائے گا کچھ اور بلز بھی تھے تو اس قسم کی چیزیں تھیں ابھی ٹھہر جائے ابھی ٹھہر جائے یہ ہو جائے پہلے یہ ہو جائے اور خان سے وہ کروا رہے تھے وہ اپنے کھان تو اس لیے یہ معاش تک چلا گیا تک چلا گیا اور آخری وقت تک ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کامیاب ہوگا کے نہیں ہوگا اور آپ نے دیکھا آخری وقت بھی اس دن جس دن سب کراس آور کیا تو پرویز علیہ صاحب گھون گئے حالانکہ انہوں نے جانا تھا ان کے ساتھ اور آخری وقت پہ وہ چلے گا خان صاحب کو ملنے اور کہنے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ٹھیک تو وہ بھی کسی کے کہنے کی اوپر اور میں سمجھوں باجوہ صاحب کے کہنے کی اوپر وہ گئے تھے جی وہ بعد میں انہوں نے انٹرویو میں بتایا بھی تھا اچھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ باجوہ صاحب گیم کھیل رہے تھے وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے ایک اور وہ عمران پہ پریشر ڈال رہے تھے عمران چاہتا تھا کہ اب یہ گھر جائیں اور جنرل فیض کو بنایا جائے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف دکیلا باجوہ صاحب گیم کھیل رہے تھے آخر میں گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور ان کو سمجھ آئی کہ عمران خان نہیں مان رہا تو پھر ان نے کہا جی گو ایڈ اور بندے ڈیلیور کر دیئے اب آئیے دوسری بات جو رانا صلی اللہ صاحب نے کہی ہے رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو مولانا اور زنداری نے ملکے زنداری صاحب نے روک دیا اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا اس دن کیونکہ مجھے کچھ علم ہے کہ ایکزیکٹلی کیا ہوا چڑیا کی میرے پاس کیا چڑیا میں خود ہی بناوا تھا لندن میں بیٹھا وا تھا وہاں اور لوگ بھی تھے میاں صاحب بھی تھے اس عرصے میں تو لندن پلین کی بھی بوٹھتی تو کچھ باتیں ہمیں بھی پتا چلتی ہیں تو وہ کیا تھا فیصلہ ہو گیا تھا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ لینی ہے یا نہیں لینی ہے فیصلہ ہوا لینی ہے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا کون پرائم ایسٹر بنے گا پہلی سٹیج پہ میاں صاحب کی طرف سے ریکومنڈیشن تھی کہ شاید خاکان عباسی کو بنانا چاہیے مگر پھر ؓن شعباز صاحب کی طرف سے اسٹیبریشن کا سہارہ لیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نہیں شعباز صاحب کو بنایا تو میاں صاحب پھر پیچھے ہٹ گئے اور نے کہا ٹھیک ہے شعباز صاحب کو بناتے ہیں کیونکہ یہ کہا گیا کہ سٹیبریشن نہیں چاہتی کہ شائد خاکان آئے وہ چاہتے ہیں شعباز صاحب آئے تو میاں صاحب نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے شعباز صاحب آجائے تو اس میں میرا خیال شباز صاحب کا بھی کوئیشن رول تھا کہ جی میں یہ ہوں اگلی سٹیج یہ تھی کہ کچھ دیر رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اچھا اس سٹیج میں یہ تھا کہ دو تین قانون جلدی جلدی ہم نے قانون سازی کرنی ہے یہ کہ نیب کو امنٹ کرنا ہے اور یہ دوسرا ای وی ایمز کو ختم کرنا ہے تو اس میں ایکچلی تو یہ دو دن میں ہو سکتا تھا مگر اس کو کھینچا گیا آہستہ 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 ہے حالانکہ لندن سے پوری پوری ڈرافٹس بنا کے دیے جا رہے تھے لاؤ منسٹری کو کہ جلدی جلدی کریں قانون سازی اور گھر جائیں اور قانون سازی میں دیر ہو رہی تھی تو بڑی پریشانی تھی لندن میں یہ دیر کیوں کر رہے ہیں فائنلی پھر ایک سٹیج ایسے آئی کہ میاں صاحب نے کہا بہت ہو گیا ہے اب آپ ریزائن کریں اور الیکشن کرائیں کیوں؟ کیونکہ اس وقت نون لیگ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جو انپاپلر تھا عمران خان البتہ بڑا انپاپلر ہو چکا تھا اور اس وقت اگر یہ الیکشن کروا لیتے تو یہ یقینی طور پر نون لیگ جیت جاتی اور عمران بڑا انپاپلر ہو چکا تھا اسٹیبیشن بھی اس کے خلاف تھی عوام کے لیے بھی کوئی کچھ نہیں کیا تھا تین چار سال میں اس نے اور سب کوئی اس بات کا احساس تھا تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جلدی کرنا ہے انیس طریق کو شہباز صاحب نے ایک سپیچ دینی تھی نو رات نو بجے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اور پوری سپیچ تیار ہو گئی تھی پوائنٹس بھی دے دئیے گئے تھے اور اس وقت جو اپوزیشن آ رہی تھی وہ زرداری صاحب کی طرف سے آ رہی تھی اور مولانا کی طرف سے آ رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ رہیں گورنمنٹ اور شہباز صاحب نے نواز شیف صاحب کو کہا کہ زرداری صاحب نہیں مندے پہ گل تو تو ویچ میاں صاحب نے یہ کہا کہ کرے آپ یہ ہم نے ان کی بات نہیں سننی ہم نے اپنی کرنی ہے اور اگر وہ کہتے ہیں گورنمنٹ چلانی ہے تو آپ چھوڑ دیں انہیں کہ ایک نیا پرائی میریسٹر لے لیں آپ نے گورنمنٹ چھوڑنی ہے یا نیا الیکشن کی طرح جانا ہے یا آپ نے کہنا ہے آپ لے لیں گورنمنٹ آپ چلائیں ہم نہیں آئی ایم ایف کو پروگرام کریں گے کیونکہ اسی جیس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ مفتا اسماعیل کو نکالا گیا جائے پروگرام نہیں کرنا عوام کے اوپر اتنا بوجھنی ڈالا میا صاحب کو ہمیشہ یہ سیاسی بڑی امپورٹنٹ فیکٹس تھے ان کے لیے عوام کے اوپر بوجھنی ڈالا عوام کے اوپر بوجھنی ڈالا ٹھیک ہے انہوں نے پھر یہ واپس موقع یہ لیا کہ نہیں نہیں اب ہم گورنمنٹ رکھیں گے اور جو ایکسکیوز دیا نونلی کی طرف سے وہ یہ تھا اور یہ ایک دفعہ نہیں میا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ دراصل عمران خان نے دھمکی دے دی تھی لانگ مارچ کی کہ میں پچیس طریقہ لانگ مارچ کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ ایک سیوس دیا کہ اگر اس وقت جب اس کی دھمکی آ چکی تھی ہم حکومت چھوڑ دیتے تو ایسے لگتا ہم بھاگ گئے تو شاید اس کی پوپولیریٹی بڑھ جاتی اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے لیکن پھر اس طرح کی مالا گلے میں ڈال لی اگر یہ ایسی بات بھی تھی تو ایک مہینہ اور رہ جاتے نہ ایم ایف کو پروگرام کرتے پندرہ دن اور رہ جاتے پھر چھوڑ دیتے پھر کیوں نہیں چھوڑا پھر کمبل کیوں چمٹ گیا شاہباز صاحب رہنا چاہتے تھے زدداری صاحب رہنا چاہتے تھے مولانہ رہنا چاہتے تھے اور میاں صاحب کو انہوں نے گولی دی صاحب نے ملی پھر یہ مسئلہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی یہ رہیں اور یہی سارا کام کریں تاکہ یہ اگر جب الیکشن میں جائیں تو ان کی ٹو تھرز مجوریٹی دی زرا چیک کریں تو یہ اس کے سب کی گئنس چل رہی تھی اس وقت اور نون لیڈ اور مولانا نے مل کے پھر یہ گیم کھیلی تو رانا صلی اللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا بھی تو غلط نہیں کہہ رہے ہیں اور مولانا بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں اس حمام میں سارے سچے ہیں تھوڑا محابرہ ہی چینج کر دیا سارے سچے ہیں اور ساری کہانی کھول کے سیڈی صاحب نے بیان کر دی سیڈی صاحب سے ایک سوال آیا ہے وہ شامل کریں گے موجودہ ناظر صورتحال میں قومی اسیمبلی کا یہ جو سٹ اپ ہے یہ آپ کو کتنا عرصہ چلتا ہوئے نظر آ رہا ہے دیکھیں عمران خان صاحب آؤٹ نہیں ہوئے نائوں آؤٹ ہو سکتے ہیں یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اتنی بڑی جس بندے کی جس پارٹی کا اتنا بڑا سپورٹ ہو وہ کسی نہ کسی وقت سپورٹ باہر نکلتا ہے اور ابھی نکلا ہے وہ اور اس کو قتل دیا گیا اب آگے جا کے بھی یہ سٹیج آئے گی اور یہ جس قسم کے اقدامات لیں گے ان کے بڑی انپاپلیریٹی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں ہر روز لڑائیاں ہوں گی ہر روز مکہ مکہ ماریں گے ایک دوسرے کو ہر روز اٹیک کیا جائے گا سپیکر کی اوپر یہ پارلیمنٹ چلنے نہیں دیں گے یہ کافی لوگ ہیں یہ نہیں کہ دس پندرہ بیس لوگ ہیں یہ ہر روز پارلیمنٹ پر روگ ہوگی قانون سازی پرابلم ہوگی لڑائی جگڑے ہوں گے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس پارلیمنٹ کو چلانا پی ٹی آئی ان دس اگریسیو موڈ اور کے پی میں بغاوت ہو جائے گی کے پی بالکل فیڈل گورنٹ کی بات نہیں مانے گا اور کسی رہ کسی سٹیج پر فیڈل گورنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں پریزیڈنسل گورنر ضرور لگانا ہے کہ نہیں لگانا وہ بھی ایک پرابلم ہو جائے گا گورنر ضرور لگایا ہے اور بڑی بغاوت ہو جائے گی عمران خان جس قسم کی سیاست کھیل رہے ہیں وہ بالکل آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں میں کہیں نہیں جا رہا اور میرا سپورٹ بیس کہیں نہیں جا رہا تو یہ گورنٹ جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کوز ایک بڑے سینئر جنرلسٹ ہے وہ تو کو کی بھی باتیں کر رہے تھے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو عمران خان صاحب سارا ملک کو روک دیتے ہیں چلنے سے تو پھر تو ڈیفنیٹلی بہت گرپڑ ہو جائے گی بالکل گرپڑ ہو جائے گی اسی زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا بکوز دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا سٹیک ہے ان سٹیبلیٹی اور اگر ایکنومک روائیور رک جاتی ہے اگر آئی ایم ایف کہتی ہے یار آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے ہونا اور یہ ہو کیا رہا ہے اس کو سیدھا کریں تو پھر ایک پریشر آئے گا تو دو قسم کے پریشر ہو سکتے ایک پریشر یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک اور کر لو وہ پوچھ رہے ہیں مارشلال لاغ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا مارشلال لاغ لگنا is not a joke وہ اگر مارشلال لگائیں گے تو سارا پاکستان خلاف ہو جائے گا یہ جو پارٹیز ہیں یہ بھی پھر خان صاحب کے ساتھ مل جائیں گے تو ایک تو یہ پرابلم دوسرا یہ پرابلم ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈیویجن ہو جائیں گے اور وہ بہت خطرناک ہے جیسے مارشلال لگانا بڑا خطرناک ہے ڈیویجن بھی بڑی خطرناک ہے تو اس لیے یہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک دو سال کھینچ لیں میجر ریفارمز کر لیں اور اس کے بعد جب وقت آئے گا آمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا تو شاید ایک نیا آمی چیف آجائے اور نئے الیکشنس کال ہو جائے سارے انیلیسز میں بہت سی اشارے ہیں آنے والے منظرنامے کے حوالے سے آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کے سامنے نمبر اس پر اپنا سوال بھیجی اگلے پرانتہ کیلئے اجازت دیجئے